ساہز سرکار پلس نے بلند پترکار کے ساتھ کی لوٹ اور مارپیٹ پلس نے دوشیوں کے بجائے پترکاروں پر کی کروائی پوشامی میں اوورلوڈ واہنوں پر کساش گنجا تیہتر اوورلوڈ واہنوں کو کیا گیا سیز ستائی جلوں میں آندھی بارش کا ایلرد پوروی یوپی میں پیشن گرمی کی سمبھاونا نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منیج بھدوریا بسپا پرمک مائووطی نے آج وشیج بیٹھک بلائی اس بیٹھک میں لوگ سبا چناؤ 24 کے تیاریوں کو لے کر رن نیتی بنائی گئی ہے پتہ دیں کی نگری نکاح چناؤ میں بسپا کا جو پتہسن ہے اس کے ادھار پر 24 لوگ سبا چناؤ کے لیے رن نتی بنانے کا کام چل رہا ہے بیسپی کی اس بیٹھک میں زسیڑا ویدھان سبا کے ویدھائی کمار شنکر سنگھ سمیت کئی نیتہ موجود رہے اس دوران بیسپی ویدھائی کمار شنکر سنگھ کا بیان سامنے آیا کمار شنکر سنگھ نے کہا کہ بسپا لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ نکاح چناؤ میں ہم نے بہتر پرفارم کیا ہے سماجوادی پارٹی باشپا کے ساتھ ملکا لڑی ہے اس کے واجود بھی ہم لوگوں کا پرفارم اچھا رہا ہے لگتا ہے نگر نکاح چناؤ میں امید کے مطابق پرفارمنس نہیں رہی یہ ایک بڑا بشاہ ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہم لوگوں نے بہتر دیکھنے کو ملا ہے جس میں ہم پہتر پر فارم کیا ہے پورا دیکھا جائے اس میں دو پارٹیاں جب ایک ساتھ ملکل لڑی گی تو نیسی دروب سے سمجھوادی پارٹی باشپا کے ساتھ ملکل لڑی اور سہارانپور میں اگلیز جی دو دو بار گئے اور وہاں پہ ان کے پارٹی کو مل رہا ہے بیش اجاد اور ہماری پارٹی کو پہنے دو لاکھ مل رہا ہے اس کا مطلب کہ انہوں نے پورا اپنا ڈیورٹ کر آیا اس سے سب چیزوں پر چرچہ ہوگی پلی تھوڑا سا سمجھ دیجئے لوگ سبح چناؤ لوگ سبح چناؤ چناؤ کو لے کر کے بھی باتھنے بیٹھا ہو جب اس کے باتھ بتائیں گے بھی تو بیٹھا کو سب اکشہ ہوگی منیکین سیٹوں پر کی سوجہ سے حال کا کیا کاران تھا جیتے تو اس میں ہماری اور مجھے بہتر کیا کرنا چاہیے لوگ سبح کے لیے ہماری کیا اسٹریٹی ہوگی اس سب ساری بیٹھا کے بعد ہی طے ہو پائیں تیکیو چناؤ کی تیاریوں میں لگی بسپا بسپا کی اہم بیٹھاک شماپت اس کو لے کر بی ایس پی ویدھائے کمار سنکر سنگھ کا بھی بیان سامنے آیا ہے آج بسپا سپریمیوں بایواتی نے پتاتکاریوں ساتھ بیٹھا کر کے آگامی دوزار چوبیس لوگ سبح چناؤ کی رمدیتی بناتے ہوئے اپنے پتاتکاریوں کو دشان ندیج بھی جاری کی ہیں نکاہ چناؤ میں جہاں خراب پدرشن کو لے کر مہا وطی نراز بھی دکھی اور انہوں نے اپنے پتاتکاریوں کو اس سے افگرد بھی کرایا اور آگے کی رننیتی اور آگے کی دوزار چوبیس کو لے کر بھی فوکس کرنے کی بات کہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بیٹھاک میں لوگ سبح چناؤ دوزار چوبیس کی تیاریوں کو لے کر رننیتی بنائی گئی نگری نکاہ چناؤ میں بسپا کا جو پدرشن ہے اس کے ادھار پر دوزار چوبیس لوگ سبح کے لئے رننیتی بنانے کا کام بھی چل رہا بیسپی کی اس اہم بیٹھاک میں رسیڑا ویدان سبح کے ویدائی کمار سنکر سینگ بھی موجود رہے اس قبل پر ہمارے سماداتا ویویک ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ویویک آج بسپا سپریموں نے بیٹھاک کری ہے کیا کچھ نکل آئے نکل کر آئے اس بیٹھاک میں اور اپنے پتادکاریوں کو کیا انہوں نے دشاہ ندر جاری کی ہے بسپا سپریموں نے دشاہ نکل کر آئے اس کے پہلے اپریل میں بھی ایک سمیچھا بیٹھا کی گئی تھی اس کے بعد نکل آئے جناؤ کے رسکالباد بسپا نے ایک پڑی بیٹھا کی ہے جس میں اکتھارا ہے منڈل کے پرادکاری پڑکسر جیلادی اچھ اور نیسٹر کوڈینیٹر کے علاوہ بیدان سبح میں جو ایک ماتر پیدھائک ہے امہ سنکر سنگھ اور پردیس اجر بسناس پال بسپا سپریموں نے مائیوٹی کی ادھیجتہ میں بیٹھے کوئی ایک پل آٹھ بندوں پہ چکا کی گئی ہے سب سے پہلے کہ انہوں نے نگری ایسانی اگری چناؤ کے چناؤ میں جو ان کو جنتا نے جو بھوٹ دیئے ہیں جو سمرتھن جاتا ہے جو بسواس جاتا ہے اس کے لیے انہوں نے بقائدہ جنتا سے پہلے دل سے شکریہ کہا ہے اس کے لیے انہوں نے کافی مہرکور بندوں پہ چرچہ بھی کی ہے تمام جو پرازیکاری ہیں جو جلاجت ہے جو چھوٹے کارکرتا سے لے کے چھوٹے پرازیکاری ہیں جو بڑے پرازیکاری ہیں ان کو جروری دیسہ نرزید ہے میسن دو رہا چوبیس کے لیے دے بھی آگیا ہے یا انہوں نے کی منتر پھوک دیا ہے مائیوٹی نے اپنے سپائیوں کو اور یہ منتر کتنا کارگر ساویت ہوتا ہے آنے والے سمجھ میں اس بات کا پتہ کر جائے لیکن پھلاحال آج سے لے کے لوگ سما چھوٹے پھوکا گیا ہے اسی منتر پہ مائیوٹی کے سپائی ہیں وہ کار کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ووٹ پرسینٹس گین کرنے کا کام کریں گے زیادہ زیادہ ووٹ پرسینٹس گین ہوگا تو میکسیمم یہ بسپا دیکھ رہی ہے کہ کس پرکار پہ ہم بھاسٹا کے علاوہ جو تمام بھی پچھیا پارٹی ہے جو اتر پردیس میں لگتار سکری ہو رہی ہے کیونکہ ڈلی کا راستہ اتر پردیس سے ہوکے ہو جاتا ہے کچھ آسی لوگ سماسی چیزے ہیں سبھی لوگ سماسی چیزوں پر بسپا جو ہے پوری طریقے سے لڑے گی پکٹا تیاروں کے ساتھ لڑے گی اسے پر جو آج سمچھا بیٹھے کو یہ تمام جروری نردیس پر دیئے گئے ہیں اور ملتیناس پسٹ کر دیا گیا کہ اس پرکار سے سرکار بھارجندہ پاڑی کی سرکار جو سرکتا تاری پارٹی ہے وہ لگتار سرکاری مسینری کا دروپیو کر رہی ہے اس کے پہلے دیکھا جائے کہ دوڑا سترے کے نکائج جو میں بسپا نے کافی اچھا پر فارم کیا تھا جو میر کے سیٹے بھی تھی تھی لیکن اس بار ساری میر کے سیٹے جو ہے وہ بھاٹ پا کے خاتے میں چل گئی ہے کہیں نے کہیں بھاسپا کو جو ہے پچھلی اگر آگری کی پاس دیکھا جائے تو اس کا پس اور نیراسا جانب پترسن لیکن فیر بھی ماہوٹی نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ آف جائی کی ہے کارکارتاؤ کی حوصلہ آف جائی کی ہے اور جیتے بھی بھوٹ بھاسپا کو ملے اس کو لے کر جنتا کا سکریہ جاتا ہے کہ جنتا نے ان پر بسوار جاتا ہے اگر بات کریں میوٹی کے کوئر بھوٹر سکی تو بھانتی کے جو کوئر بھوٹر ہے جو پرو میوٹی ہے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہے لیکن کئی نکہیں بھاٹ پا نے جو سپینڈ ہماری ہے اس کے بات کہا رہا سکتا ہے کہ پاسپا جو ہے ایک دم شکری ہو گئی ہے اپنے کوئر بھوٹروں کے لیے اُتھا پردیس میں لوگتابہ چناو کے لیے کافی شکری ہو گئی ہے بھرن سوار پاڈی کا ماننا ہے کہ اگر وہ کنگ نہیں بن سکتی تو کنگ میکر سے ہی وہ کام چلائے گی اپنے ووٹ پرسنٹیز بتائی گی بھائے گی اور جو کوئر بھوٹر ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے گی اس نکائے چناو میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس پرکار سے سب سے ادھا مسلم کا انڈیج ہے وہ بہوزن سماجوادی پارٹیوں دیئے تھے تو یہ اس پر چھو چکا ہے کہ اس لوگتابہ چناو میں بسپا جو ہے وہ مسلم دلیت کے کارڈ پہ جو ہے وہ راجنسی کرنے جا رہے ہیں لوگتابہ چناو کے لیے اترنے جا رہی ہے اور یہ جو ہے مانتر ہے کہ پہیوں کے کان میں آج پھوکا گیا ہے اور تمام سپائیوں کے کارے ہو کر جو ہے وہ اپنے اپنے جلو کے لیے کورج کر چکے ہیں اور دس مہینے تک بسپا کے لیے یہ لگتار جمینی اس کا کام کریں گے اور ہر مہینے جو ہے جناوار ریپورٹ جو ہے وہ ڈائریک جو ہے بسپا سپریمو کو چوپیں گے لوگتابہ چناو تک کہیں نہ کہیں ویویک دویہ چوبیس کے لوگتابہ چناو کے لیے اپنے وردیس پردکاریوں کو منتر فوقا جا چکا ہے کہ کیسے ہم وی جی سی کے قریب پہوچ سکتے ہیں اس خبر پر جننے کے لیے آپ کو بہت بہت دنے باد اتر پردیش کے ستھانی نکاہ چناو میں بی جے پی کے ویرودیوں کو کئی بڑے جھٹکے لگے ہیں خاص طور پر سمازوادی پارٹی کے گھر مینپوری میں ہی پارٹی کو کیول دو سیٹوں پر جیت ملی وہی مینپوری میں سپا کی ہار پر شپال یادہوں کی پہلی پرتکی آئی ہے سپا نیتان نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے چناو تھے ان چناو میں سرکار کی طرف سے دھانگلیاں بھی ہوئی ہیں عدکاریوں اور پولیس کے بل پر جو بہمانی ہوئی ہیں اس کے واوجود بھی سپا نے یہ چناو پوری طرح سے لڑا ہے ویسے تو ہم بہت سی سیٹوں پر چناو جیتے ہیں اور ہم نے بہت اچھا ووٹ ملا ہے اگر یہ گل بڑیاں نہیں ہوتی تو سپا نمبر ایک پر ہوتی اگر 24 کی بات کریں تو کیول سمازوازی پارٹی بیجے پی کے لیے چنوٹی بنے گی ہم سنگٹھن کو تیار کریں گے اور ساتھ ہی سمکشہ بھی کریں گے چھوٹے چھوٹے جناو اور اس جناو میں سرکاری کے طرف سے ستہندریاں بھی ہوئی ہیں عدکاریوں کے بل پر پولیس کے بل پر جو بہمانی ہوئی ہیں اس کے باقید سمازوازی بات جن یہ جناو پوری طرح سے لڑا ہے اور بیسے تو بہت سی شیٹوں پر جیتے بھی بہت بہت اچھا ملا لیکن اگر گر بڑیاں نہیں ہوتی ہیں سمازوازی پارٹی نمبر ایک پر ہے اور آگے بھی اب دیکھیں تو ہزار چوہیچ کیا یہ بل سمازوازی پارٹی کے لیے چنوٹی بنے گی اور ہم سنگتھن سنگتھن کو تیار کریں گے سمیتھا کریں گے ابھی جو بھی کناہ میں گربنیاں ہوئی ہیں اس کے باقید پر سمازوازی پارٹی کے گرر مینپوری میں ہی پارٹی اوکیوال دو سیٹوں پر جیت ملی تھی مینپوری میں سپا کی ہار پر شیپال یادوں نے کلی پتکیا دی ہے اور انہوں نے بجے سرکار پر نشانہ ساتھوں بولا ہے کہ اس میں دھاندلیوں کی وجہ سے یہ سیٹ ایم لوس کر پائے لیکن ہماری پکڑ مجبوط ہے کیا کہیں گے آپ جے بلکل آپ کو بتا دیں کہ سمازوازی پارٹی کے راشتے مہستشیو سیوپال یادوں کل اپنے مینپوری دورے پہ تھے جہاں وہ کہیں نہ کہیں جو اتر پردیس میں نگری نکائے چنا ہوئے ہیں اس میں سمازوازی پارٹی کے پردرسن کو لے کر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتر پردیس کے اندر میں بی جے پی کا کب کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو مہد سمازوازی پارٹی ہے اب انہوں نے کہا کہ یہ چنا ہو اتر پردیس میں کہیں نہ کہیں چہرے کا چنا ہو تھا اور اس میں راجتک دل کے جو چنا ہو سند ہوتے ہیں وہ عام جنتہ بلکل ذہار میں نہیں رکھتی ہے کئی ادھکان ستو میں آپ نے دیکھا انہوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ادھکان ستو میں نردل پسیاسی کبھر کہیں نہ کہیں جنتہ اپنا ڈاؤ اجمائی اور صاف طور سے راجتک دلوں کے پوسٹر یعنی کہ جو چنا ہو سند ہوتے ہیں اس کو درکنار کر کے چنا ہو کہیں نہ کہیں چہرے کا چنا ہو انہوں نے کہا سمازوازی پارٹی ایک مجبوط اس ستی میں رہے گی کیونکہ بیدھان سوا چنا ہو ہے اور کئی نہ کئی دیکھیں تو اگر کوئی مقابلہ دے گا تو وہ مہد سمازوازی پارٹی دے گی اور ہم سندگان کو مجبوط اس ستی میں تیار کر چکے ہیں اور آنے والے سمیوں میں آپ دیکھیں گے کہ سپا کئی ایسے کارکموں کو کرے گی جس سے ایک بار پھر وہ اپنے قرآنی رنگت پر لوٹے گی بیوانس اس خبر پر جانقائی دینے کے لیے آپ کا دھنے بار سمازوالدی پارٹی نے اتر پدیش میں ہونے والے اگامی ویدان پرشت کے اپچناؤں کے لیے دو ناموں کی گوشنا کر دی ہے سپا نے رام جتن راجبھر اور رام کرن نرمل کو امیدوار بنایا ہے بطار دے ویدان پرشت کے اپچناؤں کو عدیسوچنا جاری ہو گئی ہے نامانکن کے لیے انتیم تیتھی 18 مائی وہیں 29 مائی کو مدان ہے سپا کے اپچناؤں میں امیدواروں کی گوشنا کیا چکی ہے سپا سے دو میدواروں کے نام بھی کوششت ہو چکے ہیں اس کو لے کر تاریخ 18 مائی اور وہیں 29 مائی کے دن پور ہوگا آپ کو بتا دیں کہ سپا نے رام جتن راجبھر اور رام کرن نرمل کو امیدوار بنایا ہے اس خواب پر سماؤتہ ویبانسو مہتا جوٹ چکے ہیں سماؤتہ ویبانسو مہتا جوٹ چکے ہیں سماؤتہ وادی پارٹی نے اتر پیدیش میں ہونے والے اگامی ویدان پرشت کے اپچناؤں کے لیے دو ناموں کی گوشنا کی ہے جس میں سپا نے رام جتن اور راجبھر اور رام کرن نرمل کو امیدوار بنایا ہے جی بلکل منیز جی آپ کو بتا دیں کہ آگامی 29 مائی کو اتر فردیس میں دو بیدھان پرشت سیٹوں پر اکچناو ہو رہا ہے جس میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے آج نامانکن ہوا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ صوبے کے مکھے منتری اور دونوں ڈیپٹی سیم نامانکن کارکرہ میں موجود رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ پند مچین چودری اور مانوین رسنگ کو بیجے پی نے امیدواب بنایا ہے تو وہیں اب سمجھوادی پارٹی میں آج صوبے ایک بڑی بیٹھاک ہوئی جس میں تمام بڑے نیتاں موجود رہے ہیں اور ان کی موجودگی میں اتر فردیس میں بیدھان پرشت سناؤں میں وستیاسیوں کے نام کھلنے کا منتھن ہوا اور آپ کو بتا ہے بیٹھاک ختم ہونے کے بعد رام جتن راجدھر اور رام کرن نربل کو بیدھان پرشت کا سپاہ امیدواب بنایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپاہ کے پاس ایک آخری موقع ہوگا بیدھان پرشت میں بیپکسی دل کا زمہ یعنی بیپکسی دل کی گرسی کو پانے کا کیونکہ بیدھان پرشت میں 10% چیٹ جن کے پاس ہوتی ہے وہ بیدھان پرشت کا بیپکس کا نیتا بنتا ہے اور بات کریں تو ابھی اگر دیکھیں تو بیدھان پرشت کے اندر میں کوئی بیپکس نہیں ہے اور سپاہ 9 چیٹیں جیت کر اور کہیں نہ کہیں وہاں اپنے ایک کمجور استطیم بیٹھی ہوگی سپاہ کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہوگی کہ ایک سی جیت کر کہیں نہ کہیں بیپکس کی کرسی پر بیدھان پرشت میں اپنے آپ کو اسکھاپیت کرے اور بیدھان سوا کے ساتھ بیدھان پرشت میں بھی ایک سوال جواب کی رکریہ میں سملیت ہو سکے بیمانزو سپاہ نے جن دو کینڈیڈیٹس کو ابھی اتارا ہے رام جتن راجبر اور رام کرن نرمل کو امیدوار بنایا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتنے مجبور کینڈیڈیٹ ہیں یہ ان چپ چناؤں میں جی اگر بات کی جائے تو اگر دیکھیں تو بھاجپا ہو یا ستپا یہ دونوں راجبستک دل پر دوہجار چوبیس کے مددے نیر رکھتے ہوئے اپنے امیدواروں کا ناموں کا اعلان کیے ہیں اگر بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کی پجمتین چودری جو کی کہیں نہ کہیں ایک دھوبی سماعت سے آتے ہیں مانویندر سنگھ جو کیے کہ تھاکر سماعت سے آتے ہیں تو صاف طور سے ہر ایک ور بھاجپا ساتھنے کا پریاد کرتی ہے اور اسی قرم میں اب او بی سی اور جنرل کاس سے اپنے امیدوار کو اتاری ہے وہیں اگر بات کی جائے تو سمجھوادی پارٹی پوری طرح سے اگر دیکھیں تو راجبہ بیوادری کو سادھنے کے پریاد سے بدھان پریشت کے صدست کے طور پر اپنے امیدوار کو اتاری ہے اگر بات کریں تو دوہجار چوبیس کے مددے نیر رکھتے ہوئے یہ چناؤں کافی رومانچہ کے استطیق میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس چناؤں میں کہیں نہ کہیں بدھائکوں کی ووٹنگ ہوگی اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا اس پار کروس ووٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتا ہے چناؤں نتیجوں کے بعد صاف ہوگا مگر آپ کو بتائیں کہ رام جتن راجبھر اور رام کرن نعمل یہ دونوں نیتا کہیں نہ کہیں سمجھوادی پارٹی کے ایک ورش نیتا ہے اور لمبے عوصے سے پارٹی سے جبے ہوئے ہے جس کا نتیجہ ہے کہ انہیں آج امیدوار بنائے گیا ہے بیبانشو نمانکن کی پرکیا ہو چکی ہے یا پھر ابھی جاری ہے اگر بات کی جائے تو مانا جا رہا ہے کہ کل سمجھوادی پارٹی کے دونوں امیدوار اپنا نامانکن جاری کر سکتے ہیں اس کو لے کر سفا کی طرف سے کوئی جانکاری ابھی سازہ نہیں کی گئی ہے وہی اگر بات کیا تو بھاجبہ کی طرف سے دھول نگاروں کے بیچ صوبے کے مکھے منتری اور دونوں ڈیپیٹی سی ایم کے ساتھ سیکاری منتری جے پی اس واتھ اور بات کرے تو سرکار کے منتری راکی سچان سمیت تمام بڑے نیتا آج نامانکن کی پرکیا کو پورا کیے ہیں اور آنے والے سمجھ میں سپا بھی اپنے نامانکن پرکیا میں سملت ہوگی اور کہیں نہ کہیں اپنے چناؤی پرچار کو سائلنٹ موڈ سے دونوں راجتک دل بڑھائیتوں کے ساتھ سمبند اصطافت کرنے کا کام بیمانسو اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والے اتر پردیش کا پیاغراج بیتے کئی دنوں سے سرکھیوں میں چھایا ہوا ہے اب یہاں بیتے دنوں کچھ عتی اور عشرف احتیقان سے جوڑی بڑی خبر آئی ہیں جانکاری کے مطابق پولیس بل اس احتیقان میں کیفتار شوٹر کا نارکو ٹیسٹ کرانے کی تیاری کر رہی ہے ہتیقان کی جانچ کر رہی سائیٹی سوٹروں کا نارکو ٹیسٹ کے ساتھ ہی لائی ٹیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کرائے گی یہ نارکو ٹیسٹ مافیا بدس ہتیقان کی سچائی جاننے کے لیے کرائے جا رہا ہے بتا دیں کہ مافیا بدس کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی تھی جس کے بعد پولیس نے سنی سنگھ لولیس تیواری اور ارن مورے کو گرفتار کر لیا تھا تینوں نے پونچنات میں فیمس ہونے کے لیے ہتیہ کی بات کہی تھی لیکن ابھی تک کوئی بھی سنتوج جانکاری سامنے نہیں آئی ہے ایسے میں ایسائی ٹی اروپیوں کا نارکو ٹیسٹ کرانے کی بات کر رہی ہے اس کور پر سماعت آتا کلیم ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں کلیم اتیک اور اشرف کی ہتیہ کے بعد تینوں کا اروپیوں کا نارکو ٹیسٹ کرانے کی بات کی جا رہی ہے جبکہ تینوں اروپیوں نے خالی فیمس ہونے کے لیے ہتیہ کی بات قبولی تھی اس کا آگے کیا آپ کو کھاکہ نظر آ رہا ہے دیکھیں جس طریقے سے پندرہ اپریل کی رات کو مافیا بردست اتیک اور اشرف کو موت کی نین سلائی گئی تھی اور اس دوران جو ہتیہ کان کو انجام دیا گیا تھا وہ تین جیوہوں کے دوران لاؤلیس دیواری آرون موریا اور سنی سنگھ نے اس ہتیہ کان کو انجام دیا تھا اور اس ہتیہ کان کو اس وقت انجام دیا گیا تھا جب وہ پولیس کسٹڈی دیمان میں تھا اور پولیس کس سرکچہ کے گھیرے کے بیچ اس پتال لے جائے جارہا تھا اس دوران اس ہتیہ کان کو انجام دیا گیا اور اسی بیچ ان تینوں نے خود کو پولیس کے سامنے سرینڈر کر دیا تھا فیلحال جس طریقے سے پولیس کو ان تینوں نے سرینڈر کیا تھا اس دوران جب پولیس نے اس معاملے میں پوستاش کی تھی تو تینوں آروپیوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ لوگ خود کو فیمس کرنا چاہتے تھے اس لیے اس ہتیہ کان کو انجام دیا لیکن اس معاملے کی جانچ کے لیے جس طریقے سے سائٹی اور نیاک آئیو کا گھٹن کیا گیا تھا اور اس معاملے میں لگتار جانج برطال بھی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہی اس گھٹنا کی تہہ تک جانے جانے کے لیے جو سین ریگرییشن بھی کیا گیا تھا لیکن اس سے بھی کچھ خاص سفلتا نہیں ملی تھی کیونکہ جس طریقے سے پولیس کسٹڈی ریمانڈ اور جس طریقے سے پورا پولیس کا گھیرا اس گھیرے کے بیچ میں یہ تینوں لوگوں نے ہتھیاکان کو انجام دیا کیونکہ پولیس گھیرے کے بیچ میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا مافیا بھی گھشنے کی ہمت نہیں جھٹا تھا لیکن یہ تینوں یوہ آخر اس پولیس گھیرے کو توڑتے ہوئے اس ہتھیاکان کو انجام دیا اور پولیس کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا تھا فیلحال جس طریقے سے سائٹی کی ٹیم ان تینوں سے پوشتاش کر رہی تھی لیکن اس معاملے میں تینوں نے کیول ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ لوگ خود کو فیمس کرنا چاہتے تھے اس لیے اس اتحقان کو انجام دیا تھا لیکن جس طریقے سے سائٹی کی ٹیم اس معاملے میں تفتیز کر رہی ہے تو اس کو لے کر اب نارکو ٹیکس کرانے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے کیونکہ نارکو ٹیکس کے جریعے کہا جاتا ہے کہ جو بھی بدماج یا اپرادی ہوتا ہے وہ سچائی ہی بولتا ہے کیونکہ نارکو ٹیکس جیادہ تر ان اپرادیوں کا کرائی جاتا ہے جس سے کچھ سوالوں کے جوابیاں پر سچائی نہیں مل پاتی کیونکہ نارکو ٹیکس میں اس اپرادی کو جو ایک نشیلہ انجیکسن دیا جاتا ہے جس کے دوران وہ نہ تو بے ہوش ہوتا ہے نہ پھر زیادہ ہوش مرہتا ہے اس سے جو سوال کی جاتے ہیں ان سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس معاملے میں جس طریقے نارکو ٹیکس کی بات کر رہی ہے کہ نارکو ٹیکس کے جریعے ان اپرادیوں سے اس معاملے میں جو لوگ اور سامل تھے اس کو لے کر کے کچھ جو بات کی جائے جو صفائی تھی یا پھر جو اور لوگ اس میں سیوگی تھے ان تک پہنچ پائے گی کیونکہ سائیٹی کے لیے جو سوال ابھی بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں کہ آخر اس حتیہ کان کے پیچھے کون تھا اور ان لوگوں کو سیوگ کون کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی یہ لوگ کس سمجھ سے عطیق اور اصرف کے پیچھے تھے اور کون ان کو لگاتار مانیٹر کر رہا تھا ان کو جگانہ جو پسٹل ملی تھی جگانہ پسٹل ان کو کس نے محیہ کرائی تھی اس کے ساتھ ہی جو ایک سب سے بڑا سوال یہ سائیٹی کے لیے بنا ہوا ہے کہ جب اس کو کساری مزاری کے جو جنگل ہے وہاں سے لے کے آیا جا رہا تھا اس دوران جب وہ پولیس کی وین میں تھا تو اس نے دو سیکنڈ کھڑے ہو کر آخر کس کو عصارہ کیا تھا کیا عصارہ جس کو کیا جا رہا تھا وہ لوگ یہی لوگ تھے یا پھر کوئی اور لوگ اور دوسری بڑی بات آخر کالبین ہسپیٹل کے اندر پولیس کی گاڑی پوری جا سکتی تھی تو آخر گاڑی کو اندر کیوں نہیں لے جائے گیا گاڑی کو باہری کیوں روکا گیا اس سے بڑی بات کہ آخر جو تینوں سوٹر تھے تینوں سوٹروں کو اصل ہے کہ ساتھ ساتھ مائک آئی ڈی اور کیمرہ بھی کس نے محیہ کرائے تھا آخر ان کی پیچھے کون ان کی مدد کر رہا تھا کیا اس کے پیچھے کوئی سفید پوسٹ نیتا تھا یا پھر کوئی ادیوک پتی ان سبھی معاملوں کو لے کر کے لگاتار ایسائیٹی کی ٹیم جانچ کر رہے کیونکہ یہ جانچ سرکار کو بھی سوپ نہیں تھی کیونکہ سرکار کو ابھی تک اس معاملے میں کوئی جانچ نہیں سوپ ہی کہ یہ اس کو لے کر کے جس طریقے سے نیا ایک آئیوٹ ٹیم اور ایسائیٹی کی ٹیم بنائی گئی تھی اس میں دی جی پی کی ایک ٹیم تھی اور دوسری پولیس کمیشنر پریاغ راج کی فیلال اس معاملے میں ابھی جو ایسائیٹی کی ٹیم ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی ہے اور تینوں شوٹس لگاتار یہی دھوراتے جا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے خود کو فیمس کرنے کے لیے عطیق اور اسرب کو ہی نشانہ بنائے کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ہم عطیق اور اسرب کو ہی نشانہ بنائیں گے تو ان کا دب دبا بھی لوگوں کے بیچ لگاتار بنا رہے گا اور لوگ ان سے ڈریں گے اس کے ساتھ ہی یہ ایک مافیا جگت میں اپنا ایک بڑا نام پیدا کریں گے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تینوں نے اس عطیقان کی ساجس کو رچا اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی بڑا سفید پوسٹ نیتا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات ایک جو اور ایسائیٹی کے لیے سردت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی گھڑو مسلم کا نام اصرف کے زبان سے نکلا اسی دوران ہی آخر گولی کیوں ماری گئی کیا گھڑو مسلم کے ویسے پر اصرف کچھ کہنا چاہتا تھا یا پھر کوئی راز کھولنا چاہتا تھا کیونکہ گھڑو مسلم جو ہے گھڑو مسلم ہمیس پال ہتیا کانڈ کا آروپی بھی ہے کیونکہ بمباج نام سے گھڑو مسلم جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس پر پانچ لاک کا انعام بھی گھوشت ہے جو لگاتار فرار چل رہا ہے اور جی گرفتاری کے لیے جو ایس ٹی ایف ہے اور پولیس ہے وہ جگہ جگہ چھاپے ماری بھی کر رہی ہے اور اس میں دیکھنے والی اگر پڑی بات یہ ہوگی کہ جس طریقے سے مافیا سے جڑے جو بھی اور سوٹر سے انہوں سبھی کے خلاف کاریوائی کی گئی آرتک نقصان بھی پہنچائے گیا کیونکہ ان کے گھروں کو بھی نشانہ بڑھائے گیا بلڈوجہ چلائے گیا لیکن ابھی تک گھڑو مسلم کے گھر کو نوٹس دی گئی نوٹس دینے کے بعد اس کا سمیں بھی بیٹھ گیا لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے گھڑو مسلم کے گھر پر کوئی بھی صدد سے نہیں موجود ہے آخر اس کے گھر پر کوئی صدد سے نہیں موجود ہے اور جو اس طریقے سے نوٹس دی گئی تھی اس نوٹس پر ابھی تک کوئی ایکسن نہیں لیا گیا اور اس کے گھر کی دیکھ رہے جو مہار کے استان یہ لوگ تھے وہ کر رہے ہیں ان کے دوارہ اس گھر پر تالہ لگایا گیا لیکن اس مکان کو ابھی تک کسی نے بھی اپنی کسٹڈی میں نہیں لیا ہے نہ ہی پولس نے لیا ہے نہ ہی جس طریقے سے پریاغ راج وکاس پرادی گرارے انہوں نے لیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخر ان تین سوٹروں کے پیچھے کسی بڑے بدماج یا بڑے مافیا یا پھر سفید پوست نیتا کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیا گھڑو مسلم بھی اس حتیہ کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے کیونکہ گھڑو مسلم بھی کئی بڑے مافیاوں کے سمپرک میں رہا ہے بات کی جائے بیہار کے بڑے مافیا یا پھر برجے سنگے سے مافیا یا پھر یہ مختار کے سمپرک میں بھی رہا ہے کیا ان سبھی مافیاوں کے ساتھ رہنے والا جو ان سبھی کے ساتھ کام کرنے والا گھڑو مسلم کیا اس نے بھی ان لوگوں کو صحیح کیا کیونکہ یہ جا رہا تھا کہ جس طریقے سے امیس پال ہتیہ کانڈ کو انجام دیا گیا تھا اس ہتیہ کانڈ میں جو گھڑو مسلم ہے اس ہی نے اس لحے مہیا کر آئے تھے اس لحے اس ہی نے یہاں تک پہنچوا آئے تھے کیونکہ جس طریقے سے دلی پولیس بھی اب اس لحوں کی تذکری کے معاملے میں گھڑو مسلم تک پہنچنا چاہ رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ پایا ہے تو کہیں نہ کہیں نارکو ٹیکس جس طریقے سے بات کہیں جا رہی ہے اس نارکو ٹیکس سے کہیں نہ کہیں کئی ایسے کھلا سے بھی ہو سکتے ہیں جس سے ایسے ایٹی کے ٹیم ان موکھ آروپیوں تک پہنچ سکے جس نے اس پوری کھٹنا کی ساجس رسی ہے مسیح جی بلکل نارکو ٹیکس سے کہیں نہ کہیں آنے والے سمیہ میں کچھ کھلا سے بھی ہو سکتے ہیں کلیم اس خور پر جانکائی دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والد علی گرڑ کے شریق گلہ راج مندر کے مہنت یوگی کوسلنات نے مسلم اہلا اور پورشتوں کے مندر میں پویشت کو پتروندیت کر دیا ہے ساتھ ہندو سدھالوں کے لیے بھی ٹیسٹ کوٹ جاری کر دیا ہے مہنت نے کہا کہ مندر میں شالین اور مریادیت کپڑے پہن کر آنے والے بکتوں کو ہی پویشت ملے گا اس کے پوشٹر بھی چسپا کر دی گئے ہیں جس کے بعد انہیں ہٹا بھی لیا گیا وہیں اس کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے جس پر بہت چھڑ گئی ہے بہت نے صاف کیا ہے کہ مندر میں چھوٹے کپڑے کٹی فٹی جینسیں ہاف فینٹیں آدھی کپڑوں کو پہن کر آنے والوں کو مندر میں پوجہ ارچنا کرنے سے روک دیا جائے گا کافی سمیہ سے شکایتیں چلی آ رہی تھیں بڑے بڑے کارکرم ہوتے ہیں منگل کی اتیتک بھیڑ میں کچھ لوگ پہچان چھپا کے آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی دھرماویوں کے لیے لگلگ دھرمستل بنے گئے ہیں پوجہ گر بنے گئے ہیں تو جس دھرم کو جو ماننے والا ہے وہیں جاتا ہوگا انیت کہیں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لاکھ میں سے ایک آت کے پرشتری شدہ ہو بینہ شدہ کے آنا غلط ہے پہچان چھپا کے آنا غلط ہے اپنے پوجہ اسطلے وہاں جائیے اگر کوئی کارن ہے کسی کے اندر شدہ ہے تو مجھ سے بات کریں میں اس کی بیتا سمجھوں گا شدہ نہیں ہے تو کس لیے آ رہے ہیں تھوڑا ہمیں پتا کرنے کی آبشکتہ ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گرہ راج مندر میں مسلموں کے پرویش کو روک دیا گیا ہے اور ہندوں کے لیے ڈریس کو جاری کیا گیا ہے مہند کا کہنا ہے کہ یہاں پر چھوٹے کپڑے فٹی ہوئی جینسیں پہن کے آنے کو مریادیت مانا جاتا ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر مندر درشن کرنے آئے وہ مریادیت ہو کر آئے اور ایک کوٹ پہن کر آئے اس گھر پر ہمارے ساتھ علی گھر سے مٹیش جڑ چکے ہیں مٹیش گلہ راج مندر کے مہند نے ایک نوٹی چسپا کر دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مندر میں پرویش صرف ہندو کو دیا جائے گا وہ بھی تب جب وہ ایک اچھا ڈریس کوٹ پہن کر آئیں گے کٹی پٹی جن سے پہن کر نہیں آئیں گے چھوٹے وست پہن کر نہیں آئیں گے لوگ اور مسلموں کو ورجت کر دیا گیا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس ہے مرید میں آپ کو بتا دو اس سامنے ہم موجود ہیں گلہ راج مندر پہ گلہ راج مندر کی بات کریں گے تو یہ بہت پراشن مندر ہے اور اس کی جو پرتیمہ ہے وہ گہری کے روپ میں حلومان جی براجمان ہے اس سے لگے گئے پرتیمہ ہے اور دوسری بات بتا دوں میں آپ کو جو یہاں کے مہنٹ دی ہے مہنٹ جنہیں سبھی بسے سمجھدائی کے لوگوں کو پر ویس برجت کر دیا ہے اور ان کا کہہ رہا یہ ہے کہ مسلم مہیلہ ہے مسلم پورس اس مندر میں ایلاون نہیں کیے جائیں گے پھر ان کا پر ویس برجت کیے جائے گا اور بات رہی ہندو سمجھدائی کے لوگوں کی تو ان کا جو ریس کوٹ ہے وہ بھی پٹی ہوئے جنس ہے پٹے ہوئے کپڑے چھوٹے کپڑے اس طریقے کے لوگوں کو اندر بندر میں بندر پٹی کرنے ایلاون نہیں کیا جائے گا کئی نہ کئی نیتیش مندیر کے مہنٹ نے یہ کہنے کی کوشش کری کہ جو بھی مندیر میں درشن کرنے کے لیے آئے وہ میاردیت کپڑے پہن کر آئے اور اس پہ جو ہے وہاں کے جو بھکت ہیں جو مندیروں کے درشن کرنے آتے ہیں کیا اس پہ انہوں نے بھی کوئی اپنی پرتکیا دی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم بھکتوں کی بات کریں گے تو بھکتوں کا کہنا یہ ہے کہ جو کپڑے ہیں جو نہیں جو سمجھ کپڑے چھل رہے ہیں اس میں ان کا پرہ پہ ان کا آپتی جتائی گئی ہے اس طریقے کی بات تہی گئی ہے چھت دالوں دوارہ اور بات رہی ہے مہنٹیجی دوارہ تو انہوں نے مہنٹیجی نے یہ بات تہی ہے کہ نہیں ہے ہنمال پراشین مندی ہنمال جی کا مندیر ہے اور اس میں چھوٹے کپڑے الاؤں نہیں کیے رہیے جی نیتے ہیں اس خبر پر جڑنے کے لیے جانکائی دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دنے والد آپ کو بتا دیں گلہ راج مندیر میں مسلموں کے پروش پر روک لگا دیا گیا ہے وہاں کے مہنٹ نے کہا ہے کہ ہندوں کے لیے بھی ہم ڈرس کوٹ جاری کریں گے تاکہ جو بھی مندیر کے درشن کرنے آئے بھکوان کے درشن کرنے آئے وہ چھوٹے کپڑے نہ پہن کے آئے وہ فٹی ہو جین سے پہن کے نہ آئے وہ مریادت کپڑوں میں درشن کرنے کے لیے آئے کیونکہ مندیر ہے اور یہاں پر پربو کی آرادہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کو ایک ڈرس کوٹ اور مسلم اور مہلاؤں کو اور پروشوں کو وہاں پہ ورجد کیا گیا ہے راج حد سمیتی کے چیئرمین محسن رجا نے بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے حج یارترہ دوزہ تیز کی تیاریوں اور پرنگتیوں سے افغت کرائے گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مکرمنتری نے ندیشت کیا ہے کہ حج یارتہ دوزہ تیز پر جارے حج یارتیوں کو کسی طرح کی کوئی بھی اسردہ کا سامنا نہ کرنا پڑے حج یارتیوں کو بہتر سردہ اپلا کرانے کا ندیشت بھی دیا گیا ہے اور یہ بھی سپسٹ کیا گیا ہے کہ پیدے سرکار حج یارتریوں دوزہ تیز کے لیے اترگست ویوستہ پردان کرے جانے کے لیے پتیود بھی ہے ساتھی مکرمنتری نے حج یارتہ دوزہ تیز کے سنبند میں مجھے آشیرواز شروع اپنا بہمول مارک درشن بھی پردان کیا ہے فلاہ اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہیں دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار